ٹکی آر کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہو گیا ہے اور میں آپ سب جتنی بھی ریسٹورنٹس والے ہیں یا جتنی بھی کاروباری حضرات ہیں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے مارکٹ میں پہلے دو نمبر لوگ تھے اب چار پانچ نمبر لوگ آگے اور بہت شاطر لوگ اور اس طریقے سے آپ لوگ کو چونہ لگیں گے کہ آپ لوگ کو پتا بھی نہیں چلے گا کل رات الحمدللہ ملزمان کو ہم نے گریفتار کر لیا ہے لیکن سکیم کس طریقے سے کر دیتے وہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں تاکہ آپ سب کو سمجھ آئیں کہ یہ کیسے لوگ تھے کس طریقے سے یہ ان کی طریقہ واردات تھی اور کس طریقے سے یہ لوگ سکیم کر دیتے یہ حضرات اسلام آباد میں برپور ان کی پوری گروپ ہے ہمیں کل رات ہی پتا چلا جب ان کو گریفتار کر لیا گیا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ باہر ملک کے سم سے وارڈسپ سے میسج کرتے تھے ہمارے ٹیکی آر کے جو بزنس وارڈسپ ہیں وہ مینیو ماند دیتے ہیں مینیو ہم سینٹ کر دیتے تھے پھر پچاس ساٹھ ہزار کے وہ کانہ آرڈر کرتے تھے اور پیمنٹ جو تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کو آن لائن کر دیں گے ہمارا ایک ڈرائیور آئے گا آپ ڈرائیور کو کانہ دے اور ہم آپ کو آن لائن پیمنٹ دیں گے یہاں پہ طریقہ کو جس طرح ہوا کہ یہ بندہ ہر دوسرے تیسری دن پچاس ساٹھ ہزار کا کانہ آرڈر کرتا تھا اور جب پچاس ہزار کا کانہ آرڈر کرتا تھا تو یہ کال پہ پھر ہماری منیجمنٹ سے بات کرتا تھا کہ پچاس ہزار کا کانہ ہے اور میں آپ لوگ کو آن لائن سیونٹی تاؤزن آن لائن پیمنٹ کر رہا ہوں تو آپ بیس ہزار ڈرائیور کو نغد دیں کیونکہ ڈرائیور کو اس پیمنٹ کی ضرورت ہے تو جناب اسی طرح چلتا رہا وہ سلپ بیشتا تھا سلپ کیونکہ اب جتنی بھی لوگ بینک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جب کوئی دوسرے بینک سے پیسے آتے ہیں تو اس میں دو تین دن لگ جاتے ہیں آپ کی ایکاؤن میں تو ہماری ذہن میں یہ تھا کہ پیسے ہمارے ایکاؤن میں آ چکے ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں تھا وہ بندہ پوٹی شاپ کی ذریعے جس وقت آپ اپنے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ پوٹی شاپ سے وہ سلپ وہ ڈیزائن کرتا تھا ہمیں بیشتا تھا ہماری اتمنان کرتا تھا کہ اتنے پیسے میں نے آپ کو بیجے تقریباً لاکو روپائے کے اس بندے نے ایک مہینے میں ہم سے آرڈرز لیے مہینے کے اینڈ میں ہمیں پتا چلا کہ ایکاؤنٹس میں کچھ مسئلہ ہے کیونکہ پیسے ایکاؤنٹس میں تین ہی اور اس کے سلپ ہمیں ملے تھے پھر اس بندے کو ہم نے کل رات ہی گہ رہا جب ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک نمبر سے ٹکی آر ون کو بھی آرڈر دے رہا ہے ٹکی آر تری کو بھی آرڈر دے رہا ہے اس بندے نے غلطی یہ کی کہ یہ ٹکی آر ون کو اس نے آرڈر کیا اور ہم نے اپنے پوری ایکاؤنٹس کو الارڈ کیا تھا کہ اگر اس نمبر سے دوبارہ آرڈر رہا ہے تو ہمیں بتائیں پھر میں یہاں پہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسیچو اپارا جن کے نام ہے سکرین پہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں چودری ناصل منظور اسیچو اپارا ہے ان کے ساتھ ساتھ اسیس پی آپریشن ملک جمیل زفر اور ان کے ساتھ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد ندیم بخاری ان لوگ کی برپور ماشاءاللہ بہت کوئک ریسپانس ان کا آیا جب ہم نے رابطہ کیا کہ اسی طرح یہ بندہ پیر آیا ہے ٹکسی والے کو اس نے بیجا ہے تو بہت ہی اشاری کے ساتھ ٹکسی والے کے ساتھ یہ لوگ خود بیٹھ گئے اور جا کے سنٹورس میں وہ ٹکسی والا گیا بندہ نیچے آیا ہے جس کا نام ہے تاہا ولدی زہد حسین اٹھارہ سال کا یہ لڑکا ہے یہ جس طرح ہی ٹکسی کے پاس آتا ہے تو وہ کانا تو ریسیب کر لیتا اور ساتھ میں وہ پانچزار روپے ٹکسی والے سے لیلیتا ہے کیونکہ اس نے وہی کیا تھا جس طرح ان کا طریقہ ویلدات ہوتا ہے تو اس وقت پولیس نے اس کو گیرا ہے اور اس کو گریفتار کر لیا اور تبتیش کے بعد پتا چلا کہ اس کا اصل جو مجرم اس کا بڑا بھائی ہے اس کا تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں محمد درافع ولدی زہد حسین اور جن کے والد صاحب زہد حسین وہ خود اشتہاری ہے انہوں نے بھی بہت سارے سکیمز کیے لوگوں کے ساتھ اور وہ اس وقت اسلام آباد سے فرار ہے تو یہ ان کا طریقہ واردات ہیں بہت سارے تبتیشات کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے بہت سارے ریسٹورنٹ کو اسی طریقے سے چونہ لگایا ہے تو آپ سب سے درخواست ہیں کہ بہت زیادہ کیر کریں اگر کوئی آپ کو اسی طرح میسج کریں کہ ہم آپ سے آرڈر لے رہے ہیں ہم آپ کو آن لائن پیمنٹ کریں گے تو آن لائن پیمنٹ کو آپ لوگ سب سے پہلے کنفرم کریں اس میں دو دن لگتے ہیں تین دن لگتے ہیں آپ کو ایمیل آتا ہے ایس ایمیس آتا ہے اس کے بعد نہ صرف ریسٹورنٹ اسلام آباد پولیس نے ان پہ ہاتھ ڈالائے پہلے ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں تھا لیکن کل بہت بہادری کے ساتھ پولیس والوں نے ان پہ ہاتھ ڈالائے اور آج ایف آئی آر بھی ہمارے طرف سے ان پہ کٹا گیا ہے جب ان کی تبتیش ہوئی تو بہت سارے ریسٹورنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو سب سے پہلے تو میں نے جس طرح بات کی کہ جتنے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی ہے تو بہت زیادہ کیر کرے اور دوسری بات کہ اسلام آباد پولیس جس کے نام میں نے لیے چودری ناصر منظور ملک جمیل زفر شہزاد ندیم بخاری اور ان کی پوری ٹیم کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ پولیس جو ہماری اسلام آباد میں ہے کہ ایک ہی کال پہ پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ جس طرح سے آئے اور جس ہوشاری کے ساتھ آپ لوگ انہیں پوری گینگ کو گریفتار کر لیا تو آپ لوگ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور سب کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ خدارہ کیر کرے خیال کرے کیونکہ اس طرح سکیمرز جو ہے نہ ان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے نہ ان کا اللہ سے خوف ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس چیز کا احتیاط کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں